بولی وود کی معروف اداکارہ رانی مکھر جی نے انکشاف کیا ہے کہ ان کی اور شاہ رفحان کی فلم کبھی الویدہ نہ کہنا کی وجل سے بہت سے گھر ٹوٹے بھارتی میڈیا کے مطابق رانی مکھر جی نے حال ہینی گوامی ہونے والے انٹرنیشنل فلم فیسٹیبل آف انڈیا میں خطاب کے دوران فلمساز کرن جوہر کی فلم کبھی الویدہ نہ کہنا کے بارے میں بات کی رانی مکھر جی نے کہا کہ فلم کبھی الویدہ نہ کہنا کو بہت سے لوگوں نے سینیما گھروں میں جا کر دیکھا تھا اور فلم کی کہانی نے بہت سے شادی شدہ جوڑوں کی آنکھی کھول دی تھی اور انہیں اصل خوشی کا احساس دلایا تھا اداکارہ نے کہا کہ کبھی الویدہ نہ کہنا کی ریلیز کے بعد بہت سے طلافیں ہوئیں کیونکہ کئی لوگ زبردستی کے رشتے میں رہ رہے تھے اس فلم کی وجہ سے لوگوں کو درست فیصلہ کرنے میں مدد ملی کبھی الویدہ نہ کہنا میں اپنے کردار مایہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے رانی مکھر جی نے کہا کہ مایہ کے کردار کی خوبصورت بات یہ تھی کہ وہ رشی ابھیشک بچن کو ایک دوست کے طور پر پسند کرتی تھی جبکہ دیو شاہ رفحان سے محبت کرتی تھی رانی مکھر جی نے مزید کہا کہ عورت کی خواہشات اور اس کے انتخاب کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے اگر کسی عورت کا شوہر اسے مارتا نہیں ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی سے پیار کرتا ہے واضح رہے کہ فلم کبھی الودہ نہ کہنا دو ہزار چھے میں ریلیز ہوئی تھی جس میں امیتاب بچن، شاہ رفحان، رانی مکھر جی، پریتی زنٹا اور ابھیشک بچن نے اہم کردار نبھائے تھے بولی وود اداکار رنبیر کپور نے انکشاف کیا ہے کہ ان سوسر مہش بھٹ نے کبھی ان کی تعریف نہیں کی بھارتی چینل کے ریالٹی شو میں بات کرتے ہوئے اداکارہ رنبیر کپور کا کہنا تھا کہ ان کی بیوی اداکارہ آلیا بھٹ کے والد اور بولی وود کے سینئر ہدایتکار اور پروڈیوسر مہش بھٹ نے کبھی میرے سامنے میری تعریف نہیں کی بولی وود کے سپر سٹار نے شو میں چلائے گئے مہش بھٹ کے رنبیر کپور کے یہ تعریفی ویڈیو پیغام پر کہا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ انہوں نے میری تعریف کی ہے میں سوسر جی سے پاس ہو گیا مہش بھٹ کا ویڈیو پیغام نہیں کہنا تھا کہ رنبیر کپور دنیا کے سب سے اچھے باپ ہے اور ان کی اپنی بیٹی رہا سے محبت مثالی ہے کپور جب اپنی بیٹی کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس کے لیے پیار رنبیر کی آنکھوں اور پوری شخصیت سے چھلکتا نظر آتا ہے